السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ کا فیورٹ ڈراما سیویل کبھی میں کبھی تم کی آنے والی قسط میں دوستو ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی والد کو جو ہے اچھا جو ہے ڈریٹمنٹ دلوانے کے بہت زیادہ فائش مند ہوتے ہیں تاکہ اس کا علاج اچھے سے ہو سکے مگر کوشش کر کے بھی وہ اس میں جو ہے کامیاب نہیں ہو پا رہا کیونکہ ظاہر ہے اچھی جگہ پر علاج کرانے کے لیے جو ہے آدمی کو بہت زیادہ پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں جو کہ مصط مصطفہ کے پاس بلکل بھی نہیں ہیں تو ادھر دوسری جانب عدید جو ہے اس سے بات جو ہے بلکل بے خبر ہوتا ہے اس کے والدین کس مشکل وقت سے جو ہے اس وقت گزر رہے ہیں اس کو اس بات پر کوئی بھی جو ہے خیال نہیں ہوتا تو دونوں بھائی دوست جو ہے اب گریوان بھی ہو جاتے ہیں اور وہیں مصطفہ گھر چھوڑ کر بھی چلا جاتا ہے اور شرجینہ کس حد تک مصطفہ کا جو ہے اس کا ساتھ دیکھی یہ تو ایسے سوال ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے دوستو یقینا جو ہے ان سوالوں کا جواب جانے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو جو ہے مکمل ضرور دیکھئے گا دوستو اس قسم میں آپ نے دیکھائی تھا کہ مصطفہ ہسپیکل سے گھر آیا ہے اور شرجینہ کو اس نے جو یہ بتایا کہ بائی پاس کے لیے کم سے کم چودہ سے پندرہ لاکھ روپے جو ہے اس کو چاہیے تو اس کے پاس جو ہے اتنے پیسے تو نہیں ہے اب تک اس کے پاس جو بھی خرچتا پیسے تھے اس نے خرچ کر دیئے تھے لیکن وہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے میں کہاں سے جو ہے کر پاؤں گا جس پر اسے شرینہ تسلی دیتی ہے کہ میرے پاس سیور ہیں جو کہ بیچ کے ہم بابا کے جو بابا کا جو علاج ہے وہ کروا سکتے ہیں مگر مصطفہ اسے جو ہے بلکل صاف انفکار کر دیتا ہے کہ میں یہ رقم تم سے کبھی بھی نہیں لے سکتا وہ تمہاری چیز ہے میں کبھی بھی یہ پرداشت نہیں کر پاؤں گا اور اگر بابا کو یہ معلوم ہوا تو یہ وہ صدمہ جو ہے بلکل بھی پرداشت نہیں کر پائیں گے اس کے بہتر ہے کہ تم یہ معاملہ فی الحال جو ہے ہم پر چھوڑ دو تو دوستو کیونکہ اب مصطفہ کے پاس جو ہے عدیل کا نمبر ہوتا ہے آفیز کا جہاں پر وہ اس کو لینڈ لائن پر جو ہے کال کرتا ہے کیونکہ اس کے اس کی والدہ جو ہے بہت پریشان ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جل سے جل ان کی سب سے ہنہار قابل بیٹے کو اس بات کی جو ہے خبر ہو جائے کہ اس کا باپ جو ہے ہاسپیٹل میں آ چکا ہے اور اس کا بائی پاس ہونے والا ہے اور وہ بائی پاس لکا منتظر ہوتا ہے اس کے پاس کہیں سے رقم ارینج ہو جائے بہرحال یہاں پر تو سبی کو یہ انتاظہ ہو جاتا ہے کہ جیسے 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 منتظر تو ہو جاتے ہیں مگر ایک سرکاری اسپتال کا جنرل وارڈ جو ہے وہاں پر ہو جاتا ہے تو اس کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو وہ اس کو کال کرتا ہے مصطفہ تو اس کو انفارم کر ہی دیا جاتا ہے کہ اس کی والد کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو رباب نے تو ہر حد تک کوشش کر لی تھی کہ کسی بھی طرح سے عدیل کا اس کی فیملی کے ساتھ جو ہے بلکل بھی رابطہ نہ ہو پائے اور وہ جان چکی ہے کہ اس کی والد اس حال میں ہیں اس کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے تو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ اپیسوڈ کا ریویو بھی آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل فہد ریویوز کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں میرے پیارے دوستو